تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نیورل فلٹر جو ہے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے فوٹو شوپ 2023 کیا ہے لیکن میں جب اس میں نیورل فلٹر کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں کوئی بھی لیئر سیلیکٹ کرتا ہوں لیئر سیلیکٹ کرنے کے بعد فلٹر میں جاتا ہوں اور نیورل فلٹر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس فلٹر آ جاتے ہیں لیکن جیسے میں ان کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کوئی بھی فلٹر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا تو اس ایرر کو کس طرح سے فکس کرنے کیونکہ آپ فری والا فوٹو شوپ یوز کر رہے ہیں آپ نے پے نہیں کیا ہوا تو اس لئے آپ یہ یوز نہیں کر سکتے تو اس کو یوز کس طرح سے کرنے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپیک تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور اس والی فائل کو بھی یہاں پہ سارے فوٹو شوپ کو کمپلیٹ بند کر دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اپنے یہاں پہ سرچ بار میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اڈیٹ دی سسٹم انوارمنٹ یہ والے آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرتے ہی آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سکرین آئے گی تو آپ نے یہاں پہ سب سے نیچے انوارمنٹ پہ جا کے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سسٹم ویلیو جو نیچے والا ہے اس میں آپ نے سکرول کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ ٹیمپ نام سے دو فائلیں دیکھیں گی سب سے پہلی والی فائل پہ کلک کرو گے ایڈیٹ پہ کلک کرو گے یہاں پہ براوز کروا ہوگے اس کے بعد آپ کیا کرو گے کہ دس پی سی میں چلے جاؤ گے اس کے بعد آپ لوکل ڈک سی میں چلے جاؤ سی کے اندر آپ نے یہاں پہ ایک نیو فولڈر بنانا ہے جس کا نام آپ نے رکھنا ہے ٹی ای 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 ٹیمپ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اوکے کر دینا ہے اور اس فولڈر کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے اوکے کر دیا ہے یہاں پہ فائل سلیکٹ ہو فولڈر سلیکٹ ہو گیا میرا اس کے بعد میں اوکے کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر سے اب دوسرے والا جو ہمارے ٹیم فائل ہے جو ونڈو کے اندر لوکیٹ ہوا ہوا ہے اس کو ہم پھر ایڈٹ کریں گے براوز کروائیں گے اس کے بعد دس پی سی لوکل ڈک سی اس کے بعد جو ٹیم فولڈر بنایا تھا ہم نے خود اس کو سلیکٹ کیا اوکے کیا اوکے کیا اور اس کو بھی اوکے کر کے اس کو بھی اوکے کر دینا ہے اتنا سا کام تھا اس کو کر دیا ہے اب ہم جو اپنا فوٹو شوپ اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ اب ڈاؤنلوڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہاں پہ ہمارا فوٹو شوپ اوپن ہو چکا ہے میں یہاں پہ وہی اپنی پرانے والی فائل اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ایک لیئر سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد فلٹر میں جاتا ہوں نیورل فلٹر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں سکن سمودھ والا جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں کیا کرتا ہوں کہ سارے کے سارے جو ہے ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے سارے فلٹر ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک جی پی جی والا جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سچ میں کام کرتا ہے یا صرف ہمیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دے گا تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ اس نے ہائی سیلیکٹ کر کے اس کے بعد پرفومنس سٹارٹ کر دی ہے تو یہاں پہ اس کو کافی ٹائم لگ گیا یہ ہماری جی پی جی کو ہے نا ہائی ریزولیشن میں کنورٹ کر دے گا تو یہ واقعی میں کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو بھی آپ فلٹر جوز کرو گے یہ اچھا خاصا ہارڈوئے ریکوائر کرتا ہے تو اس لیے یہ ٹائم لیتا ہے تو اتنی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو نیورل فلٹر ڈاؤنلوڈ کرنے بتا دیئے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی جو ہے پروجیکٹ یا اپنی کوئی بھی فوٹوز کو بہتر سے بہتر زلٹ نکال سکتے ہو فوٹو شوپ میں اور کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے